دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم ایک اور فیزیکس کا سب سیکشن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا جو آج کا سب سیکشن ہے it is relatively easy our today's topic is back motor effect in the generators سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو الیکٹرک مشین ہے جس کا موٹر اور جنریٹر جس کا دو ڈیفرنٹ پروسس ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ جنریٹر کی جو آٹپوٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ آپ کے پاس الیکٹرکل سگنل ہوتا ہے والٹیج اور کرنٹ ہوتا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم جنریٹر کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ موٹر کا افیکٹ بھی آ رہا ہوتا ہے اور اسی طرح جب ہم موٹر کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو موٹر کے آٹپوٹ کیا ہوتی ہے سپیڈ اور ٹارک لیکن اس کے ساتھ اس کے انٹرنل جو فنکشنگ ہے اس میں جنریٹر کا افیکٹ بھی آ رہا ہوتا ہے سو اس چیز کے میں اس کو بھی ٹیکل کرنا پڑتا ہے تو آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ جب جنریٹر اپریٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو موٹر کا افیکٹ وہ کیسے پروڈیوس ہوتا ہے اور اس کے ہمارے پاور سسٹم پہ یہ جنریٹر پہ کیا افیکٹ ہوں گے سو لیٹس سٹارٹ آور ٹوڈیس ٹاپک بیک موٹر افیکٹ انجنریٹرز سو اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں what is source جنریٹر is the source of electricity production in the power system it convert mechanical energy into electrical energy یہ اس کا dedicated purpose ہے یا اس کی جو required اس کا function ہے اسے ہم کیا چاہتے ہیں we want electrical energy now what is the load the device in electrical circuit that consumes electrical energy is known as the load کوئی بھی آپ کے پاس device ہے وہ آپ کے پاس کوئی فین ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی lighting source ہو سکتا ہے جو بھی electrical کو use کرے گا energy کو وہ کیا کلائے گا وہ load کلائے گا the greater the load the larger the current and supplied by the generator آپ کے generator کا جو load ہے وہ اصل میں generator کا current کنٹرول کر رہا ہوتا ہے output current اگر آپ کا load zero ہوگا تو آپ کا generator چل تو رہا ہوگا وہ voltage بھی produce کر رہا ہوگا لیکن اس میں سے current zero ہوگا کیونکہ آپ کا load zero ہے تو جیسے جیسے آپ load increase کرتے ہیں اسی طرح آپ کے generator کا current ہے وہ increase ہوگا سو اب جب کرنٹ انکریز ہوگا تو کرنٹ کے انکریز ہونے سے کیا ہوگا آپ جانتے ہیں کہ جب کرنٹ اسٹیبلیش ہوگا آپ کے جنریٹر کے اندر سے تو اس کرنٹ کا ایک مگنیٹک فیلڈ بھی ہوگا تو ایک اس کرنٹ کا مگنیٹک فیلڈ اور ایک ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ جو آپ نے نورس اور سوت پول والے اسٹیبلیش کیا ہوتا ہے تو جب بھی دو مگنیٹک فیلڈ کریٹ ہوں گے وہ آپس میں انٹرلک کریں گے اور ان کی وجہ سے ایک ٹرک پروڈیوس ہوگا اور جو یہ ٹرک ہوگا یہ اپوز کرے گا اوریجنل ٹرک کو جو آپ انپور دے رہے ہیں میکنکل انرجی ٹھیک ہے so this effect is known as بیک موٹر effect in the generators اگر آپ اپنے ڈریم میڈیکل کالیج یا پاکستان کی کسی بھی ٹرک نوٹ یونیورسٹی میں اپنی سیٹ کو ہنڈر پرسن سیکیور کرنا چاہتے ہیں you guys must join TopGit I am Hira Osman from Sahival I have secured 92.6% aggregate in MDK 2023 and I am excited to get admission in my dream medical college TopGrade is Pakistan's number one online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and universities Assalamualaikum, میرا naam Uqadis Mariam اور میرا اس aal admission alama اقبال medical college dhahor میں ہوا ہے TopGrade کی جمدے باتیں پسند ہی ایک اس نے recorded lecture سے میں رات کو بارہ وزے بھی on پرتی تھی اور میں ہم کی سپیر بھی پڑھا لیتی تھی میں 2x بھی چلا لیتی تھی اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ویڈیو لیکچرز نہ ریکارڈڈ پڑھے ہوتے ہیں اور ویڈیو لیکچرز جس مندے نے ریکارڈ کروائیں دیا اس کا نام ہے ڈاکٹر مولزم منزور اور وہ بھی خود بھی علامہ اقبال کا گریجوریٹ ہے M.VDS ڈاکٹر ہے وہ بڑے اچھے لیکچرز تھے وہ یقین جانے مطلب کمال تھے وہ بہت اچھے کونسپٹ بناتے ہیں وہ وہ سلائٹز کی صرور پروجیکٹرز کی صرور پڑھاتے تھے اس میں انہوں نے ڈالی ہوتی تھی وہ ٹیبلز وغیرہ بنا کے فلو چارٹس بنا کے وہ چیزوں کو آپ کے دماغ میں بے خود فیکس کر دیتے تھے اور آپ کو نہ دیورنگ لیکچر لیکچر ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی TopGrid is the brainchild of Dr. Mawzam Mansoor who is a medical doctor and a passionate teacher I am Dr. Mawzam Mansoor Medicine is my profession and teaching is my passion I have developed TopGrid app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable So what are you guys waiting for? Visit topgrid.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FAC, MDCAT, ECAT, NUST, NUM, AKU, PYAS, FAST and GK entrance exams کیونکہ motor کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے motor میں آپ کے پاس دو مگنیٹک فیلز ہوتے ہیں جو آپ اس میں انٹرلک کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کون سے ہوتے ہیں ایک ایک ایکسٹرنل ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس دیو تو کرنٹ وہ آپ اس میں لنک کرتے ہیں اس کے بعد جسے ایک ٹاک پروڈیوس ہوتا ہے اب یہی کام ہمارے جنیٹرے میں بھی ہو رہا ہے کیونکہ جیسے ہم لوڈ لگائیں گے کرنٹ فلو کرے گا جیسے کرنٹ فلو کرے گا اس میں ایک مگنیٹک فیلڈ create ہو جائے گا اور ایک ہے ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ تو وہ وہاں پہ بھی آپس میں لنک کریں گے اس کے واجہ سے ایک ٹاک پروڈیوس ہوگا اور جو یہ ٹاک ہوگا یہ ہمیشہ اپوز کرے گا آپ کے انپوٹ ٹاک کو جو آپ انپوٹ انرجی سپلائی کر رہے ہیں اپنے جنیٹر کو تو اس کو اگر ہم بات کریں کہ جیسے ہمارا سرکٹ کلوز ہوتا ہے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سرکٹ اوپن ہوتا ہے جب سرکٹ اوپن ہوتا ہے ہم جو انپوٹ دے رہے ہوتے ہیں جنیٹر کو وہ ڈیپینڈ کرتی ہے لوڈ پہ اب اگر سرکٹ اوپن ہے اس کا مطلب ہے جب لوڈ ہی نہیں آپ کا تو آپ کی آؤٹپٹ آپ جنیٹر سے زیرو لے رہے ہیں تو انپوٹ بھی آپ بہت سمال دیتے ہیں لیکن جیسے آپ لوڈ لگا دیتے ہیں آپ کی آؤٹپٹ انکریز ہوتی ہے اسی کے کرسپورنگ آپ کی انپوٹ بھی انکریز ہوگی جیسے آپ نے سرکٹ کلوز کیا کرنٹ ڈران تھرو اکوائل تو آپ کے کوئل میں سے کرنٹ پاس کرے گا اور جیسے کرنٹ پاس کیا there would be a magnetic force exerted on the coil کیونکہ ایک آپ کا ابھی جو کرنٹ کے وجہ سے جنیٹر ہوئے ایک 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 ایکسٹرنل وہ دونوں لنک کریں گے to exert a force on the coil and this produced torque will always oppose the rotational motion جس direction میں آپ کا جنیٹر چل رہا ہے یہ ہمیشہ اس کو oppose کرے گا so what is the principle the process work on law of conservation of energy کیسے conservation of energy یہاں پہ satisfy ہو رہی ہے the energy consumed by the load must come from energy source to derive the turbine کیا آپ کے پاس still load energy use کر رہا ہے وہ کان سے آنے چاہیے energy of the source جو آپ اس کو derive کر رہے ہیں تو this is in accordance with the law of conservation of energy the larger is the current drawn the greater is the counter torque produced means more mechanical energy required to rotate coil with constant angular speed کہ اگر آپ current زیادہ draw کرتے ہیں آپ کا load زیادہ ہے تو پھر آپ کا جو counter torque وہ بھی زیادہ produce ہوگا counter torque کون سا ہے جو back motor effect کی وجہ سے produce ہوگا تو جیسے آپ load increase کریں گے آپ کا counter torque increase ہو جائے گا اور اس کو overcome کیسے کریں گے آپ کا increase the input کیسے کریں گے تو ملک علامات ملاد محمد علی بھر مارک کشمیر ملکا کیا ہے toive المساعدہ کی کچھتا ہے تک کر پیسے نہیں magnet پر ملتی زمین کے نہیں قاوتo پر میں آپ میں سکریں کیا ہمیں مجھ pre implementing Escانم اللہ با ، ہماتے، ایکتر ، ناسد ، ناسد ، ناسد ، ناسد ، کے لحمد ایکرام ا saladتحد ید ان شرم پھر psychiatristوں کے لئے نماob ب بھی شرم ام اللہสوم buds �کر باہم enhances output of generator reduces may reduce or enhance or delta option is none of our so ابھی ہم نے بات کی ہے کہ back motor effect میں کیا ہوتا ہے آپ کا ایک torque generator ہوتا ہے اور ایک آپ کا ہوتا ہے input torque جو آپ input energy supply کر رہے ہیں اپنے generator کو اب یہ جو torque produced ہوتا ہے due to back motor effect this is counter torque کہ یہ ہمیشہ آپ کے اس torque کو oppose کرے گا جس کی وجہ سے آپ کی جو output ہے generator کی وہ reduce ہو جائے گی so it will result in the reduction of output of the generator so beta is the right option which device uses torque effect due to magnetic field cathode oscilloscope capacitor transformer اور motor اب جانتے ہیں کہ جو تینوں components یہ static components ہیں اس میں کوئی mechanical rotation نہیں ہوتی اور جہاں پہ بھی ہم بات torque ہی کریں اور وہاں پہ کونی کوئی کوئی mechanical rotation ہے تو وہ پھر کس کے ساتھ لنک کرے گی تو وہ پھر کس کے ساتھ لنک کرے گی تو وہ پھر کس کے ساتھ لنک کرے گی تو وہ پھر کس کے ساتھ لنک کرے گی تو دلتا ہے تو دلتا ہے اپنے پھر کس کے ساتھ لنک کرے گی this is all for today's students thank you very much you can also download top grade app from google play store or app store visit www.topgrade.pk for more information contact 0304-111-5060 zero you